اسلام علیکم فرنس امید آپ لوگ سب خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں نے نیت تو یہ کی تھی کہ آپ کو کینیڈین سولر جو ہے اس کے کچھ سولر پینلز اور کچھ سولر انورٹرز کے بارے میں بتاؤں مگر مجھے دو چار دن سے نا مارکیٹ میں دو چار انسٹالر سے ان کی طرف سے سننے کو ملا تھا کہ کینیڈین سولر کے جو سولر پینل ہیں وہ بہت فیک آ جکے ہوئے ان کی کوپیز بہت مارکیٹ میں آ چکی ہوئی ہیں تو آپ کو میں سب سے پہلے جو ہے وہ فیک کوپیز کس طرح بن رہی ہے فیک سولر پینل کس طرح بن رہی ہے یا آپ لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ دو نمبری کیسے کی جارہی ہے اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں دکھاتا ہوں کہ یہ لوگ کس طرح فیک سولر پینل بنا رہے ہیں یا ہمارے ساتھ دو نمبری کس طرح کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایک کینیڈین سولر پینل ہے جو کہ چار سو دس وارٹ کا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ چار سو دس وارٹ کا ہے ٹھیک ہے تو بہت سے جو کم ریٹنگ والے سولر پینل ہے چار سو دس وارٹ ہو گیا چار سو پچاس وارٹ ہو گیا چار سو پچاسی وارٹ ہو گیا یا چار سو وارٹ ہو گیا پانسو وارٹ یا ساڑے پانسو وارٹ تو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے کہ ان کم ریٹنگ والے سولر پینلز کے سٹیکر چینج کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ ایک اور آگر آپ کو میں ویڈیو میں دکھاؤں یہ دیکھیں کہ چار سو پچاسی وارٹ کا کینیڈین سولر پینل ہے اس کا سٹیکر یہ اریجنل اتارا ہے انہوں نے اور اس پہ پانسو پچاس وارٹ کا جو سٹیکر ہے وہ لگائیں گے تو سب سے پہلی دو نمبری تو یہ ہو رہی ہے کہ کم وارٹ کے جو سولر پینل ہیں ان پہ زیادہ وارٹ کے سولر پینلز کا سٹیکر لگا کے مارکیٹ میں سیل کیا جا رہا ہے ایک تو دو نمبری یہ ہوگی دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ کسی اور لوکل کمپنی کا جو سولر پینل ہے اس کے اوپر یہ کسی برینڈ کے سولر انیو وارٹ کا سٹیکر لگا دیتے ہیں اور اس طرح کے سٹیکر جو ہیں وہ مارکیٹ میں بہت سے موجود ہیں میں آنے والے دنوں میں ایک ویڈیو بناوں گا جس میں آپ کو میں ان سارے فیک سٹیکر کے معاملات کے بارے میں بتاؤں گا اور بات یہ ہے کہ آپ کتی طور پہ جج نہیں کر سکتے کسی بھی صورت جج نہیں کر سکتے چاہے آپ ان کے بار کوڈ سکین کریں چاہے آپ ان کے سیریل نمبر چیک کریں جو بھی ہے ایک سیریل نمبر کسی اوریجنل سولر پینل کا سیریل نمبر ہے ٹھیک ہے جی وہی سیریل نمبر وہ پرنٹ کرتے جائیں گے اور باقی سولر پینلز پہ بھی لگا دیں گے یا اگر کسی بندے نے اریجنل سولر پینل امپورٹ کیے ہیں چائنہ سے اور وہ سارے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ساتھ بھیجتے ہیں کمپلیٹ لسٹ بھیجتے ہیں سیریل نمبر کی تو وہ ایز ایٹ اس سارے کے سارے سیریل نمبر کے سٹیکر پرنٹ کریں گے اور دو نمبر سولر پینلز پہ وہ لگا دیں گے یا ان کی ریٹنگ چینج کر کے لگا دیں گے تو وہ آپ جب چیک کریں گے تو آپ کو وہ اریجنل ہی لگیں گے تو آپ کتی طور پر جج نہیں کر سکتے یہ سولر پینلز اصل ہیں یا نکل ہیں تو باقی یہ آج کی ویڈیو جو تھی وہ یہ کینیڈین سولر کے انورٹرز ہیں جو کہ ایک سٹال پہ ڈسپلی تھے ایک ایک ایگزیبیشن کے سٹال پہ ڈسپلی تھے تو یہ کافی اچھی کمپنی ہے مگر بات وہی ہے کہ ہمارے ہاں دو نمبری بہت ہے اور چیز اریجنل بننا بہت مشکل ہے جیسے یہ سولر انورٹر ہے یہ سولر انورٹر جو ہے وہ ایک سو بیس کلو وارٹ کا سولر انورٹر ہے جس میں ڈی سی انپوٹ گیارہ سو وولٹ تک آپ اس میں وولٹ دے سکتے ہیں اور باتیس باتیس امپیر کے دو سلوٹس ہیں دو انپوٹس میں جیسی طرح کہنے بھی سولر کے جو ہیں وہ چھوٹے انورٹر بھی موجود ہیں جو آپ گھروں میں استعمال کر سکتے ہیں انڈسٹریل مقصد کے لیے بھی موجود ہیں بڑے انورٹر جیسے ایک سو پچیس کلو وارٹ ڈیڑھ سو کلو وارٹ تک کے انورٹر موجود ہیں اور چھوٹے گھروں میں استعمال ہونے والے چھے کلو وارٹ سات کلو وارٹ نو کلو وارٹ دس کلو وارٹ تو اس طرح کے چھوٹے ریٹنگ والے انورٹر بھی موجود ہیں اور بڑی ریٹنگ والے انورٹر بھی موجود ہیں کمپنی بہت اچھی ہے ٹھیک ہے جی لیکن سولر پینل کیونکہ ان میں دونمبری کرنا بہت آسان ہے تو ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ سولر پینل پر دونمبری کیے جاتے ہیں اب پھر ایک اور پرابلم یہ بھی ہے کہ یہ جتنی بھی چائنہ کی کمپنیز ہیں اچھی کمپنیز ہیں جیسے کینیڈین سولر ہے سولیس ہے اور اس طرح دوسری کمپنیز ہیں انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر چند ایک کمپنیز کے علاوہ باقی کمپنیوں نے جو آتھورائز ڈیلر ہیں ان کی لسٹ نہیں دی ہوئی سولیس ایک ایسی میرے سامنے سے کمپنی گزری تھی جن کی ویب سائٹ کے اوپر پاکستان میں آتھورائز ڈیلر انہوں نے ان کی بارے میں بتایا ہوا کہ ایک ہیں یا دو اور ان کا اڈریس بھی موجود ہے اب کینیڈین سولر کا میں نے ایسا چیک نہیں کیا اور اس کے علاوہ باقی جیسے جنگو ہے ٹھیک ہے اور جے اے یہ وہ کمپنیز ہیں جنہوں نے اپنی ویب سیٹ کے اوپر لسٹ شیئر نہیں کی گئی کہ جی ہمارے جو آتھورائز ڈیلر ہیں یہ ہیں ان سے آپ کو ایک نمبر چیز ملے گی سو اس وجہ سے بھی ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آ جا کے بعد آ جاتی ہے کہ بہت ہی اعتماد والا بندہ جو ہے اس سے سولر پینل پرچیز کریں ٹھیک ہے جی اور یا بہت ہی اچھی جو کمپنی ہیں پاکستان میں انسٹالرز ہیں بہت ہی اچھے انسٹالرز ہیں ٹاپ کے انسٹالرز ہیں صرف صرف ان سے سولر پینل پرچیز کریں اس کے لئے چاہیے آپ کو کسی دوسرے شہر سے جا کے وہ سولر پینل نامے پڑے کچھ بھی کرنا پڑے تو بہت ہی پر اعتماد جو آپ کا فرنڈ ہے قریبی تعلق والے ہیں قریبی ریلیشن والے ہیں انہی سے جا کے آپ سولر پینل پرچیز کریں تب ہی آپ کی بجت ہو سکتی ہے ادروائز جو ہے وہ اصلی اور نقلی میں پہچان کرنا تقریبا تقریبا ناممکن ہے چاہے آپ بارکورڈ سکین کریں چاہے سیریل نمبر چیک کریں کچھ بھی کریں اس سے کچھ نہیں ہوگا کسی بھی اریجنل سولر پینل کا سیریل نمبر کسی اور سولر پینل پر لگا دیں گے تو ہمیں کیا پتا ہمیں تو ویب سیٹ یہ شو کرے گی یہ اریجنل ہے ٹھیک ہے جبکہ وہ انہوں نے وہ ہی سیریل نمبر وہ ہی بارکورڈ جو ہے وہ انہوں نے لوکل جو ہیں سولر پینل ان پر لگایا ہوگا سو یہ سارے معاملات ہیں احتیاط کریں بہت احتیاط کریں کیونکہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ اتنا بڑا گر سیٹ اپ لگانا ہے پانچ کلو وارڈ شے کلو وارڈ دس کلو وارڈ اتنے پیسے جو لگانے ہیں تو دیفنیٹلی چیز جو ہے وہ ایک نمبر ہی ہونی چاہیے اور اس کے لیے تھوڑی سے آپ کو محنت کرنی پڑے گی آپ لوگ جو ہے وہ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کبھی اس طرح کا کوئی فراڈ ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو اصلی سولر پینل بتا کے تو نقلی دے دیا ہوں کچھ ایسا معاملہ ہوا ہے تو آپ کہن لی اپنے اپنے سٹی کے بارے میں بتائیے گا کہ فلانی شاپ سے ہمیں یہ ایشو ہوا ہے تاکہ باقی بھی جو لوگ ہیں وہ کمنٹ دے کے تو ان لوگوں سے بچ سکیں تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا